بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں Learn English with اسامہ طاہر آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تین پارٹس میں لینگویج لرننگ تھیاریز کو ڈیوائیڈ کریں گے اور تین ویڈیوز کی صورت میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو لینگویج لرننگ تھیاریز ہیں بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان کی تو ان کو جو ہے ہم تو جیسا کہ ہم کاغنیٹیو لرننگ تھیاریز کو جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کو ان ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اب نیکسٹ ہم جو ہے بہیویرس تھیاری کو ڈسکس کریں گے اور اس کو ان ڈیٹیل جو ہے ہم سٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو بہیویرس تھیاری بائی بی ایف سکینر یہ بی ایف سکینر نے جو تھی پیش کی تھی ٹھیک ہے اور ویڈیو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسا کہ ہمارے پاس کچھ کوششنز ہوتے ہیں آپ کے انٹرسٹ کو انکریز کرنے کے لیے اور آپ کے کنسیپچولائزیشن کو امپروو کرنے کے لیے تو وہ کوششنز کیا ہیں اگر ہم لینگویج کو دیکھیں تو یہ ایک بہیویر کا ہی نام ہے کہ آپ زبان بولنا سیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جس طرح باقی رویے سیکھتا ہے جس طرح اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا سمائل پاس کرنا بڑوں کی عزت کرنا ٹھیک ہے یہ سارے بہیویرز ایک بچے کو سکھایا جاتے ہیں چھوٹی عمر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے تو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا تو اس کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو کیا زبان بھی ایک بہیویر ہی ہے جو سکھایا جاتا ہے یہ ہمارا آج کا کوششن ہے آپ اس بارے میں مجھے ضرور بتائیں کمنٹس میں کہ آپ اس کو آیا بہیویر ہی سمجھتے ہیں یا یہ کچھ اور ہے دو یو تنگ پوزیٹیو اور نیگٹیو ری انفرسمنٹ افیکس لینگویج لرنگ اب پوزیٹیو اور نیگٹیو میں اس کا کلر چینج ہی کر لیتا ہوں دو یو تنگ پوزیٹیو اور نیگٹیو ری انفرسمنٹ افیکس لینگویج لرنگ اب پوزیٹیو اور نیگٹیو ری انفرسمنٹ کیا ہے کہ اگر پوزیٹیو ریسپانس مر رہا ہے بچے کو یا نیگٹیو ریسپانس مر رہا ہے لینگویج کے یوز پہ یعنی کہ کوئی ورڈ وہ بولتا ہے اور اس کو اس پہ نیگٹیو ریسپانس ملتا ہے تو اس کی لینگویج لرنگ پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے اور اگر اسے پوزیٹیو ریسپانس ملتا ہے تو اس کو جو ہے کس طرح کا اس کی لنگویج پہ افیکٹ آ رہا ہے یعنی کہ پنشمنٹ اور ریوارڈ کا سزا کا یا جزا کا بھی زبان کی سیکھنے میں کوئی عمل دخل ہے یہ ہمارا کوششن ہے یعنی کہ اگر بچہ کو غلط جملہ بولتا ہے غلط گرمیٹیکل سٹرکچر بولتا ہے تو اس کو سزا دی جائے یا صحیح بولنے پہ اس کو ریوارڈ کیا جائے اس کی بات مان لی جائے تو کیا اس کے زبان سیکھنے پہ اس چیز کا کوئی امپیکٹ آتا ہے لازمن آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زبان سیکھنے میں سزا یا جزا کا اب یہاں پہ سزا یا جزا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچے کے کان پکڑوا دینے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اگر کسی ورڈ کو کسی اوبجیکٹ کو صحیح ورڈ سے ریلیٹ کرتا ہے ایک بچہ ہے وہ دودھ مانگنے کے لیے دودھو بولتا ہے اس کی ماں اس کو ریبیوک کرتے ہیں نہیں بیٹا دودھ بولو دودھ بولیں آپ تو اس کو دودھ مل جاتا ہے اور دودھو کہنے پہ اس کو ریبیوک کیا جا رہا ہے یا منیمم لیول پہ ٹوکا بھی جا رہا ہے تو ہم اس کو پنشمنٹ ہی کنسیڈر کریں گے یا نیگٹیو ری انفورسمنٹ کا ہی نام دیں گے ٹھیک ہے تو کیا آپ اس کی لینگویج ایکوزیشن میں جو ہے کوئی رول پلے کرتا ہے کہ دودھ کو دودھو نہیں کہنا دودھ کہنا ٹھیک ہے پانی کو اکثر بچے مومو ماؤ اس طرح کے ورڈز بولتے ہیں ان کو سٹارٹ پہ تو نہیں کچھ کہا جاتا ہے لیکن بعد میں نے کہا جاتا ہے بیٹا پانی اس کو پانی بولتے ہیں وہ کس طرح سے پھر اس کو لینگویج لرننگ میں ریوارڈ اور پنشمنٹ کا رول کس طرح سے انوالف ہوتا ہے یہاں پہ وہی ہم سٹڈی کریں گے اچھا بیہیویرس تھیری آف لینگویج ایکوزیشن یہی لینگویج ایکوزیشن کے ایک تھیری ہے جو کہ سکنر نے دی اچھا اب بیہیویرس سے آپ کے ذہن میں کیا ایک مطلب معین میں کیا بات آتی ہے بیہیویرس سے مراد رویہ ٹھیک ہے تھیری یعنی کہ زبان کو رویہ کی تناظر میں دیکھنا ایسا ہی کچھ آپ کے اس کے کسی بھی چیز کو سٹورنٹس جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے نام کے اندر اس کے ڈیفینیشن موجود ہوتی ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ڈیفینیشن تو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کر ہی دینی ہے لیکن میں اس کو آپ کو اس کے نیم کے پیچھے کی لوجک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو جی بلکل ایسا ہی ہے بیہیویرس سے مراد جس طرح ہم باقی روئیے پوزیٹیو اور نیگٹیو رینفورسمنٹ کی مدد سے سیکھتے ہیں یعنی ہمیں ڈانٹا جاتا ہے تو ہم وہ روئیہ دوبارہ نہیں دہراتے اور اگر کسی روئیہ پہ ہمیں شاباش دی جاتی ہے تو ہم وہ روئیہ بار بار دہراتے ہیں جیسے ایک بچہ اگر کھلونا توڑ دیتا ہے تو اسے ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم کوشش کرتا ہے کہ اس سے کھلونا نہ ٹوٹے اچھا بچہ ڈیڈ بھی ہوتے ہیں یا ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں تو وہ ہم نے سوچنے نہیں بیٹھ جانا بات یہ ہے کہ ایک جنرلی سائیکالوجی کے جتنے بھی کونسپس ہوتے ہیں بیسکلی یہ بہیوریس تیری جو سائیکالوجی سے لی گئی ہے تو وہ جنرل لیول پہ ہوتے ہیں ایکسپشنل کیسز کو اس میں ایکسپشنل ہی دیکھا جانا چاہیے تو اس سے مراد ہے کہ وہ بچہ دوبارہ نہیں دہراتا یا کوشش کرتا ہے کہ اس سے غلطی دوبارہ نہ ہو اگر ایک بچہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے اپنے کمرے کی صفائی کر لیتا ہے یا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے ٹھیک ہے سکول میں اچھی پرفارمنس دیتا ہے اسے پوزیٹیو ری انفورسمنٹ ملتی ہے ریوارڈ ملتا ہے ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس اسے سائیکل لے دیں اس کو کچھ پیسے دے دیں اس کو کینڈیز لے کے دیں تو وہ کوشش کرے گا کہ نیکسٹ اس کو یعنی کہ کیپ اٹ اپ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح کیا زبان بھی اسی طرح اسی رول پہ سیکھی جاتی ہے کہ بچہ اگر کسی چیز کا صحیح نام لیتا ہے تو اس کی وہ ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے چھوٹا بچہ اور اگر وہ کسی چیز کا صحیح نام نہیں لیتا تو مابا بکسر سمجھ بھی نہیں پاتے اور کئی دفعہ جان بوجھ کے بھی اس کی عادت خراب نہ ہو اس کو اکساتے ہیں ٹوکتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے بولو یا وہ کوئی بات کرتا ہے ٹوٹی تو اس کے پیرنٹس چھوٹے ہوتے تو اس کی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی فریزز پہ یا اشاروں پہ بھی اس کا کام کرتے ہیں لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ڈانٹ دیں کہ پوری بات بتاؤ تم کہنا کہا جاتے ہو جیسے میں مثال آپ کو بیش کرتا ہوں ایک چھوٹا بچہ ہوگا نا وہ اشارہ پانی کی طرف کرے گا اور کچھ بھی نہ بولے نا تو اس کی ماں اس کو فوراں سے پانی پلائے گی پانی کی طرف اشارہ ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے یا اس کی ماں کو ویسے ہی پتا ہے کہ یہ کب پیاس ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا اس کی ماں اس سے ایکسپیکٹ کرے گی کہ اب یہ پورا جملہ بولے ماما مجھے پانی دے دیں ماما مجھے پیاس لگی ہوئی ہے یعنی کہ میں آپ اور دو کی ایکزیمپل دے رہا ہوں اسی طرح آپ انگلیش لینگویج لرننگ سپینیش فرنچ ہر طرح کے پیرنٹس آپ کو ملیں گے لیکن بیسکز آپ کو سیم ہی ملنے والی ہیں کہ ہر باپ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اب بہت ہو گیا بیٹا اب پورا جملہ بولو پوری بات کرو جب ہم صبح سے شام تک تمہارے صاحب بول رہے تھے تمہیں ابھی بھی لینگویج نہیں بچے کو آگئی ہوتی ہے لیکن وہ ہی بات ہے کہ وہ سست روی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے لیکن پوزیٹیو ری انفورسمنٹ سے اس کے لرننگ امپروو ہوتی ہے یا کہہ لیں کہ اس کے لرننگ توٹلی بیس ہی پوزیٹیو اور نیگٹیو ری انفورسمنٹ میں کر رہی ہوتی ہے اکارڈنگ تو دس لینگویج تھیری وچھ وی کال بیہیویرز تھیری بائی بی ایف سکینر اچھا نیکس دیفینیشن کیا ہے بیہیویرز لائک بی ایف سکینر آرگیوڈ دیٹھ لینگویج ایکوزیشن اینڈ ڈیویلپمنٹ یعنی کہ ایک تو ایک وائر جو ہے نئے سیرے سے مطلب پوری زبان سیکھنا اور پھر اس میں ڈیویلپمنٹ بھی جو ہے وہ ایک لرنڈ بیہیویرز ہیں جیسے ایک بچہ ہے وہ دس سال کا ہو گیا ہے لینگویج ایکوزیشن تو اس کو آ گئی ہے یعنی کہ لینگویج ایکوائر کر چکا ہے لیکن اس کی لینگویج اس طرح سے ریفائنڈ نہیں ہوگی اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوگی جیسے ایک ایڈلٹ کی ہوتی ہے اس کے جو ہے مائنڈ میں اس کے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس میں یا جو بھی آپ بولنے اس میں وہ وکیبلری موجود نہیں ہو سکتی جو ایک تئیس چوبیس پچیس یا ایڈلٹ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ وہ چائلیش وکیبلری سے آہستہ آہستہ ٹرانسفارم کرے گا میچور وکیبلری کی طرف اب وہ یہ کیسے کرے گا یہ ری انفورسمنٹ کا سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا وہ کسی چیز کو کسی آئیڈیا کو کوئی اور نام دے گا تو اس کے پرنٹس کہیں گے نہیں بیٹا یہ یہ ورڈ اس کے لئے زیادہ مناسب ہے اس کے ٹیچرز اس کی سوسائیٹی اس کا انوائرمنٹ اس کے ایڈلٹس فرینڈز اس کے سارا ایلڈرز اس کو سمجھائیں گے اس کی ری انفورسمنٹ کے ذریعے وہ ڈیویلپمنٹ بھی آتی ہے یعنی کہ ایکوزیشن تو ہے ہی ہے اکارڈنگ تو دس تھیری لیکن ڈیویلپمنٹ بھی اس تھیری میں بتائی گئی ہے کہ ری انفورسمنٹ کے ذریعے ہی آتی ہے بیہیوریس تھیری آف لینگویج ایکوزیشن کے اب ہم موٹے موٹے جو پوائنٹس ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں وہ کیا ہیں یہ بی ایف سکینر نے دی ہے ٹھیک ہے بی ایف سکینر ایک بہت فیمس سائیکولوجز تھا بیسیکلی یہ تھیری جو ہے نا بیہیوریزم سے نکلی ہے جو بی ایف سکینر نے پیش کیا ہے اور اس میں بیسیکلی کوئی بھی بیہیوری سیکھنا جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ تو بعد میں اس کو موڈیفائی کر کے لینگویج ایکوزیشن میں ڈال دیا گیا ہے کہ لینگویج بھی ایک بیہیوری کنسیڈر کیا گیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آپرینٹ کنڈیشننگ اس میں جو ہے ایک چیز ہے ایک کانسپٹ اس میں تھیری میں دیا گیا ہے آپرینٹ کنڈیشننگ جو ہم نیکسٹ ان ڈیٹیل نیکسٹ کمنگ سٹائرز میں ڈسکس کرنے والے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ سے مراد ہے وولنٹیر ریپیٹیڈ بہییور اچھا اب کوئی بھی بہییور ہے نا ہم ایک دفعہ پرفارم کرنے سے وہ سیکھ نہیں سکتے ہیں فور ایکزیمپل آپ ایک دن گاڑی چلانے کے آپ کو گاڑی چلانے ہی آنی جائے گی کہ آپ کو کسی چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ چیز بار بار ریپیٹیڈ لی کرنی پڑتی ہے لیکن وہ ریپیٹیشن آپ کی سیٹ سے والنٹیر ہونی چاہیے فری ویل پہ ہونی چاہیے آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا ایک بچہ بار بار سٹرگل کرتا ہے غلط لفظ بولتا ہے ری انفورسمنٹ پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو آپرینٹ کنڈیشننگ میں والنٹیر ریپیٹیڈ بہیوئر ہے جو بہیوئر ریپیٹیڈ ہو رہا ہے اچھا ریپیٹیڈ بہیوئر میں یہ مراد ہے کہ وہ بہیوئر ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ ورڈ وہ فریز یا وہ ایکشن ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے یا وہ ایکشن ہو سکتا ہے کہ بچہ اگنور کرے نیکسٹ نہ کرے یہ بھی ریپیٹیڈ بہیوئر ہے کہ وہ ریپیٹ نہیں ہونے دے رہا یہ بھی ایک ایکشن ہی ہے کہ وہ اس کام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی والنٹیر ہے اس کو مجبور نہیں کیا گیا صرف اس کو رینفورسمنٹ دی گئی ہے آگے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اس کو لے کے چلنا ہے یا اس نے اس کو چھوڑنا ہے نیکسٹ ہے اس میں چار بیسک جو ہے نا سائیکل ہے یہ ایک بیسکلی سٹیملس ہوتا ہے یعنی کہ مومنٹ اس کی باڈی میں اس کے مائن میں بچے کے وہ ریسپونس دیتا ہے اسے رینفورسمنٹ پوزیٹیو یا نیگٹیو آتی ہے یہ ریسپونس ہوتا ہے یہ سٹیملس ہوتا ہے اور پھر ریپیٹیشن ہوتی ہے یعنی سٹیملس ہے بچے کو بوکلے کی وہ ریسپونس دیتا ہے ماما ہم ہنگری ماما ماما تمیز ایمٹی رینفورسمنٹ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بچے کو گصہ آتا ہے یہ پوزیٹیو رینفورسمنٹ تھی اس کی ماں اس کو کھانا دے دے گی تو وہ ریپیٹیڈلی ایکشن پرفارم کرے گا اچھا اب نیکس کیا ہے نیکس یہ ہے کہ بچہ گالی دیتا ہے بچے کو گصہ آیا بچے نے گالی دی سٹیمولس کا یہاں پہ گالی دی ریسپونس آگیا اچھا یہاں فور اگزامپل بچے کو اس کے سبلنگ نے یعنی اس کے کسی بہن بھائی نے اسے مارا اس نے سٹیمولس لیا ٹھیک ہے اب اس نے ریسپونس میں گالی دے دی اب رینفورسمنٹ کیا آئی اس کی ماں نے اس کو دو تھپڑ لگائے نیکٹیو رینفورسمنٹ ہو گیا ریپیٹیشن میں کیا ہو گیا اب وہ آئندہ گالی نہیں دے گا یا کوشش کرے گا کہ میں گالی نہ دوں ٹھیک ہے لینگویج لیول پہ بیہیویر لیول پہ یہ چار جو ہیں سائیکل یعنی کہ ان چار کمپوننٹس پہ اس سائیکل پہ آپ کا بیہیویر ڈیویلپ ہوتا ہے یہاں وہاں بیہیویر چھوڑتے ہو یہاں وہ بیہیویر آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ بن جاتا ہے لینگویج بھی بیہیویر کنسیڈر کیا گیا اس تھیری میں تو وہ فریز وہ چیز وہ سٹرکچر آپ کی لینگویج کا حصہ بن جائے گا یہاں آپ کی لینگویج سے نکل جائے گا ڈیو تو نیکٹیو رینفورسمنٹ اچھا پوزیٹیو ورسز نیکٹیو رینفورسمنٹ یہ میں ایکسکرین کر چکا اچھا اچھا اکارڈنگ تو دیم لینگویج اس ناٹ ڈیفرینٹ فرم لینگ اینیٹھنگ ایلس بیہیویر اس تھیری کے اکارڈنگ جو میں آپ کو بات بتا چکا کہ ان کی اکارڈنگ لینگویج لینگ یہاں دنیا میں کوئی بھی چیز اور سیکھی جائے بیہیویر سیکھا جائے گاڑی سیکھی جائے پینٹنگ سیکھی جائے میوزک سیکھا جائے اسی طرح سے لینگویج یعنی کہ لینگویج کو کوئی ایک سیپرٹ انہوں نے کوئی مینٹل پروسس یا سوشل انٹیٹی یا ایسا کچھ نہیں کہا اس کو بیہیویر ہی کنسیڈر کیا اور اس کو بیہیویر جس طرح سیکھے جاتے ہیں ویسے ہی یہ سیکھا گیا امیٹیشن ان اسوسییشن کا بہت زیادہ رول ہے اس تھیری میں یعنی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے امیٹیٹ کرتا ہے ان ورڈز کو ان فریزز کو ان سٹکچرز کو کیونکہ اس کی نیڈ فلفل ہوتی ہیں بچے کی بیسک غزہ ہے ملک ٹھیک ہے اب وہ اس کی نیڈ فلفل ہوتی اب وہ دودو بولتا ہے یا اشارے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی ورڈری میں دودھ یا ملک موجود نہیں ہے لیکن جب اس کے پیرنٹس کہتے ہیں یہ ملک یا وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ای نیڈ ملک وہ بھی تو دودھ پیتے ہیں یا باقی بچے بھی تو دودھ پیتے ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں وہ اب ایمیٹیٹ کرتا ہے ایمیٹیٹ کرتا ہے جو ماباب ہو رہے ہیں جو اس کے اردگرد سوسائٹی ہو رہی ہے اور اسوسییٹ کر رہے ہیں ملک کو وائٹ ایک لیکوڈ کو اپنے مائنڈ میں ایکچول ملک کے ساتھ اے ملک ورڈ کو ایکچول ملک کے ساتھ جو کہ وائٹ لیکوڈ ہے اب یہاں بھی ایک اور اگزیمپل لے لیتا ہوں یہ شاید تھوڑی سے ٹرکی ہو گئی ہو ایک بچہ ہے بسکٹ اس کے ہاتھ میں پہلے دن دے دیا جاتا ہے چھوٹا بچہ اسے کہتے ہیں this is biscuit وہ اسوسییٹ کر لیتا ہے بسکٹ ورڈ کو بسکٹ ورڈ یعنی بی آئی ایس ٹھیک ہے اس چیز کو وہ یہ جو ورڈ ہے یہ ایک ایکزیسنس رکھتا ہے اس ورڈ کو وہ اسوسییٹ کر لیتا ہے ایکچول فیزیکل بسکٹ کے ساتھ جو کہ کھایا جاتا ہے اب وہ نیکس اس کو ایمیٹیٹ کرتا ہے ماما بسکٹ 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 اس کو ریپیٹ کرتا ہے ماں کہتا ہے yes baby this is biscuit ہاں بیٹا یہ بسکٹ ہے وہ اس کو ایمیٹیٹ کرتا جاتا ہے اور وہ اس کی لینگویج کا پارڈ بن جاتا ہے پھر وہ اس کو بھولتا نہیں ہے اپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہے is a method of learning that occurs through rewards and punishment for behavior اپرینٹ کنڈیشننگ free will ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ اس کا جو ہے basic جو آپ کہہ لیں کہ اس کا basic ہے کہ free will ہوتی ہے آپ اس میں bound نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور rewarder punishment ہوتی ہے جس پہ کافی بات ہو چکی ہے i think اب مزید بتانا ضروری نہیں ہے through operant کنڈیشننگ an individual makes an association between a particular behavior and a consequence اب وہ جو نتیجہ نکلے گا اس حساب سے اس behavior کے ساتھ association ہوگی یا وہ associate کرے گا اس behavior کے ساتھ یا وہ اس behavior سے de-attach ہوگا dis-associate کرے گا consequence اگر positive نکلا ماں سے شعب باشی ملی تو وہ اس behavior کو لے کے چلے گا اگر negative نکلا تو dis-associate کرے گا چھوڑے گا positive reinforcement آپ سمجھ گئے ہوں گے بچے کو جو پنش sorry appreciation ملے اگر اس کو reward ملے اور negative reinforcement بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو ignore کر دیا جائے talk دیا جائے rebuke کر دیا جائے ڈانٹ دیا جائے اور اچھا اس theory کے اندر لینگویج کو behavior کا گیا اس میں ایک experiment perform کیا گیا جس سے اس theory کی جو ہے validity کو prove کیا گیا اب وہ theory وہ experiment sorry تھا کیا کہ ایک جو rat is put in a میں پہل انگلیش میں پڑھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں گا بہت easy لکھا ہے ویسے تو rat is put in a box containing a bar ایک rat ہے چوہا ہے جو ایک ڈبے میں رکھا گیا جس کے اندر ایک button ایک بار موجود ہے rat presses the bar rat جو ہے bar کو button کو press کرتا ہے press کرنے پہ receives food stimulus کیا اسے بوک لگتی ہے وہ press کرتا ہے تو receives food response میں اسے کھانا ملتا ہے it becomes positive reinforcement reward اب کھانا reward ہے ظاہر ہے کھانا مل رہا ہے ایک چوہے کو تو اس کے لئے تو positive reward ہے ٹھیک ہے for him and he repeats it repetition to get food again and again اور اس کو action کو بار بار perform کرتا ہے اب یہاں بھی اس experiment کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح language ہے اسی طرح بچے کو positive response ملے گا تو اس کو repeat کرے گا negative response ملا تو ignore کرے گا تو یہ سب ہمارا آج کا topic تھا اور basically اس topic کے اندر یہی basic چیزیں آپ کہہ لیں کہ اگر آپ یہ question prepare کر رہے ہیں نا behaviorism اور یہاں behavioristic theory language learning theory تو یہ basic points ہیں اس سے ہٹ کے اور کوئی point نہیں ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مزید اس topic کے حوالے سے مزید خپنے کی یا سر خپانے کی ضرورت موجود ہوگی کیونکہ basics اس میں ساری آئے او یو ٹھیک ہے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ basics cover کر کے جائیں گے تو ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی در ادھر جا کہ بھٹکنا نہ پڑے آپ کو ایک proper package مل جائے ایک proper deal مل جائے آپ اس کو avail کر سکیں تو انشاءاللہ اسی طرح میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور میری حوصلہ افضائی یہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان ایک شخص آپ کے لئے محنت کرتا ہے اور آپ کی learning کو improve کرنے کے لئے آپ کی knowledge کو ویسے تو میں اپنی knowledge کو improve کرتا ہوں ویڈیوز کے through because I am also a student I am also a learner تو ضرور like کریں comment کریں share کریں thank you stay blessed allah hafiz